سید احمد کبیر رفائی حاضر دینے گا ہے تو جب نبی پاک کے گمبت میں پہنچے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں قبر دیکھنے نہیں آیا میں تو دیدار کرنے آیا حضورز یہ تو زیارت میں کرتا رہتا تھا دیدار کرنے آیا یہ کہہ کے رونے لگے اتنی دیر روئے کہ میرے مصطفیٰ قریب نے اپنا دست مبارک قبر سے بار نکال لیے وہ یہ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دربار میں حاضر ہوئے اور حاضر ہوکا رسگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی اولاد پاک سے ہوں اور یا رسول اللہ جب میں آپ سے دور تھا عراق کے علاقے میں تو وہاں سے آپ کی بارگاہ علیہ میں صلات و سلام بھیجا کرتا تھا آج میں آپ کی بارگاہ پاک میں حاضر ہوا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا دست اقتصر سطاع فرمائے اور میں اس کے بوسین ہوں تو آپ کا دست اکدس روزہ انور سے باہر آیا قبر انور سے اور کہتے ہیں کہ اس وقت ساٹھ ہزار یا پچاس ہزار لوگوں نے دست اکدس کی زیارت کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اکدس کے بوسے لیے فضائل حاجب شیخ زگریہ کاندلوی نے فضائل درود میں فضائل مال کا ایک چپٹر ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے فضائل سنت میں علیہ السلام قادری صاحب پاپا جانی جو ہیں دعوت اسلامی والے تبلیغی جماعت دونوں نے لکھا ہے کہ پانچ سو پچپن اجری میں نبیل اسلام کی وفات کے پانچ سو سال کے بعد جب شیخ احمد رفائی قبر رسول پہ حاضر ہوئے انہوں نے عربی میں شہر پڑھے یا رسول اللہ جب میں مصر میں تھا تو میں روح کو بھیجتا تھا استان اکدس پہ حاضری کے لیے کوئی اپنی روح اس طرح بھیج سکتا ہے مجھے بتائیں اب جسموں کے ملاب کی باری آئی ہے تو اپنا دست اکدس قبر سے باہر نکالی ہے میں اس کو بوسا دوں تو کہتے ہیں نوے ہزار لوگ کی مجودگی میں ہاتھ مبارک باہر نکالی شیخ احمد رفائی نے بوسا دیا اور ان میں شیخ عبدالقادر جنانی کا نام نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے حالانکہ شیخ عبدالقادر جنانی کو بچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ کیا منصوبہ انہوں نے کر دی گا میں کہتا ہوں نہیں بڑی بدبختی ہے کہ وہ منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے خود آتنی چوم لیا ایم این جی نہیں کر لگا اور سارے نوے دن نوے زار بدبخت نے کہ نبی الاسلام دا آتم بارک باہر نکلے آئے تو ظالموت تو سیکھو نہیں چومیا اور حضور کے اخلاق سے یہ چیز بعید ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے ایک کو چموا دیں اور باقیوں کو محروم رکھیں ایک باہر جو تجھرہ باہر آیا سی پھر سارے انہوں ہی زیارت کرنی چاہیدی سی سے چومنا چاہیدہ سی سب کا نہیں جھوٹ ہے یہ ہاتھ کبھی سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا کبھی اممہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا جب وہ جمل پہ گئیں اور بعد میں شرمندہ بھی ہوئیں اپنے اس سفر پہ کہ بھئی نہ جاؤ ادھر کبھی حضرت عمر کے لیے نہیں نکلا وہ بخاری میں ون زیرو ون زیرو نمبر عدیس دس و دس آرہی ہے اے اللہ جب تیرے نبی تھے ہم ان کے وسیلے سے تیرے پاس آتے تھے آج ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں وہ بھی چرے جاتے کبر رسول پہ جب آپ دنیاوی زندگی میں تھے تو آپ ہاتھ مبارک پیالے میں رکھتے تھے تو چشمیں جاری ہوتے تھے تو آج جو ہے وہ کہت میری عزت سٹیک پہ لگی ہے میرے دور حکومت میں دور خلافت کے اندر کہت آ گیا تو آپ ہاتھ مبارک یہ میں پیالہ لے کے ہوں آپ اس میں رکھیں جی جناب صحیح مسلم ہے کہ عزت عمر نے ایک دفعہ یہ کام کروایا تھا پیالہ دے کے نبیل اسلام نے ہاتھ رکھا اور جانوروں کو پلائیا اور جمع کر لیا اور جاب عبر عبداللہ کہتے ہیں ایک لاکھ بھی ہم ہوتے ہیں تو سب کو کفایت کرتا تھا تو عزت عمر تو نہیں کہا ان کو پتا تھا کہ اب ہماری کمیونکیشن اس آخرت کی زندگی میں حضور کے ساتھ نہیں ہو سکتی